سب سے پہلے اپنے ہندوستانی مہمانوں سے پوچھتے ہیں اگر آپ دونوں کی اجازت ہو بڑا کم موقع ملتا ہے ہمیں ان سے بات کرنے کا تو ٹی سی راگوان صاحب آپ سے پوچھوں گی کہ اب جبکہ نئی موڈی سرکار آ گئی ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو سفارتی تعلقات ہیں ہائی کمیشنرز دونوں ممالک میں نہیں ہیں وہ بحال ہو سکیں گے مجھے لگتا ہے کیونکہ بھارت میں نئی سرکار آئی ہے پاکستان میں کچھ ہی مہنیں پہلے نئی سرکار بنی تھی آگے کا راستہ ہمیں پوزیٹیولی دیکھنا چاہیے بھارت اور پاکستان کے بیچ جو درارے ہیں وہ نئی نہیں ہیں بہت پرانی درارے ہیں وہ صرف ایک کسی پولٹیکل پارٹی یا ایک کسی پولٹیکل فورس کے وجہ سے نہیں ہیں بھارت میں کئی الگ الگ حکومتیں رہی ہیں پاکستان میں بھی کئی حکومتیں رہی ہیں حکومتوں کے بدلتے ہوئے بدلنے کے باوجود رشتوں میں کوئی لمبے سمیہ تک خاص بدلاو نہیں آئے تو میری امید یہ ہے کہ کیونکہ بھارت اور پاکستان دونوں میں نئی سرکاریں ہیں شاید کوئی نئی پہل شروع ہو حالانکہ دوہجار سولہ سے کے بعد رشتوں میں ایک کافی سیویر ڈاؤنٹرن رہا ہے پر اس کے باوجود کرتارپور صاحب کھلنا ایک بہت بڑا ویزا فری کوریڈور کھولنا ایک بہت بڑا و بہت مہت پکون قدم تھا اسی طرح سے جو سیس فائر ہوا تھا لائن اف کنٹرول میں دوہجار اکیس میں میں that was also a very big step so i believe that we should be positive and hope that with new governments in both countries certain positive situations will develop haven't said that i must آپ امید کی بات تو کر رہے ہیں مگر چونکہ آپ ایک ambassador ہے چونکہ آپ معاملات کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں کیا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ نرندر موڈی صاحب کی جو حکومت ہے اس کے اندر ایک گمشن ہے یا ایک capacity ہے یا ایک چاہت ہے کہ وہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان سفارتی تعلقات بحال ہونا چاہتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں چونکہ جو elections ہوئے ہیں اس کے اندر تو انہوں نے ایک تمبی دی ہے ایک طرح سے کانگریس پارٹی کو مگر پاکستان کو کرٹیسائز کر کے elections کے تائم میں ریٹریک اور پولومیکل سٹیٹمنٹ ہمیشہ رہتے ہیں میری خوب کی رائے میں میری نجی رائے میں پرائیم منسٹر نرندر موڈی کی سرکار میں ہمیشہ یہ جرور یہ آونا رہی ہے کہ پاکستان کے شاہد رشتے اور اچھے ہونے چاہیے اسی وجہ سے وہ دوہجار چودہ اور دوہجار پترہ انہوں نے کافی کوشش کی تھی پر وہ کوشش ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ناکام رہی چنوٹیاں بہت بہت کاری اور بہت ہی مشکل چنوٹیاں آگے ہیں کل شام کو جمعو میں ایک بہت بڑا آتنکوادی حادثہ ہوا تھا بہت بڑا آتنکوادی حملہ ہوا تھا جیسا تو میری رائے میں چنوٹیاں بہت ہیں پر دونوں دونوں ڈیشوں کے لیڈرشپ کو اگر ایک من یہ رہا کہ ہم آگے تھوڑا رشنگو میں صدار نامہ کہاتے ہیں تو جرور ہو سکتا ہے دیش